اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے سردیو کے سیزن میں کچھ چیزوں کا استعمال ہم کافی زیادہ کرتے ہیں ترہ ترہ کی ویجیٹیبلز آتی ہیں جن کو ہم ایزی سیلڈ یوز کرتے ہیں سوپ بناتے ہیں سوپ میں اس میں ہم ویجیٹیبلز کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ چائنیز ڈیشز بناتے ہیں اور چائے کے ساتھ ساتھ کافی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اسی طرح ڈرائی فروٹ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے بیسے تو ڈرائی فروٹ آج کل بہت مہنگے ملنے ہیں لیکن ایک ڈرائی فروٹ ایسا ہے جو ہم سے ہر کل بہ آسانی یوز کر سکتا ہے اور وہ ہے پینٹس پینٹس کا استعمال کافی زیادہ سردیوں میں کیا جاتا ہے رات کو آپ لے ہاف میں لیٹے اور پھر مزے سے پینٹس کھائیں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے اور پینٹس استعمال کرنے کے بعد ہم اس کے پینٹس شیل جو ہیں وہ پھیک دیتے ہیں لیکن پینٹس شیل جو ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کئی چیزوں میں مثلا یہ کہ اس کی بہت اچھے آپ سمجھے ڈیکوریشن پیسز بن جاتے ہیں اس میں ان کو لگایا جاتا ہے اور آپ یوٹیوب پر سرچ کریں تو آپ کو کافی ایسی ڈیکوریٹیو آئیٹیو مل رہیں گے جن میں پینٹس شیل کا استعمال کر جاتا ہے اور ہمارے گارلن میں بھی اس کا بہت اچھا استعمال کر جاتا ہے پہلے جو مجھے معلوم نہیں تھا تو میں اکثر اپنی یہ پینٹس شیل جو ہوتی تھی وہ ایسی پھیک دیا کرتی تھی لیکن جیسے سے آورنس آتی گئی پتہ چلتا گیا تو پھر میں نے ان کو نہیں پھیکا تو آج بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو پینٹس شیل کے بارے میں ابھی ہمیں نہیں بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم وہ پھیک ہی دیتے ہیں اس کے اندر ان پی کے پائے جاتا ہے جو ہمارے پلانٹس کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے کیلچیم کی تھوڑی مقدار پائے جاتی ہے اور یہ بات یہ کہ یہ فنگس کو سبچہ انٹی فنگس فنگل ہے یعنی ہمارے پلانٹس کے اندر جگہ فنگس لگ جاتی ہے اس سے بھی یہ کیور کرتا ہے یعنی یہ کہ ہم اس کو بہ آسانی اپنی جو ہم کمپوز بناتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا پہلا سمال تو آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کو ہم آسانی سے اپنی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں کمپوز کے اندر تھوڑا سا تولے جو اور اپنے کمپوز میں اس کو شامل کر لیجئے اور اس میں آپ سمجھئے کمپوز میں بہت فائدہ بھی ہوگا ذہبت اس میں نپک سے میں بتایا کہ نپک کی واری جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ سمجھئے کہ ہم ایک تو اس میں ڈال دیتے ہیں ہم نے اپنے کمپوز میں اس کو شامل کر دیا اگر ہم گرائنڈ کر لیں تو یہ کوکو پیٹ کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے تو کوکو پیٹ میں جس طرح ہم پلانٹ لگا لیتے ہیں اپنے بہت سارے اس طرح انہیں گرائنڈ کرنے کے بعد جو اس کو پاورڈر بنتا ہے اس میں بہت آسانی پلانٹ لگا لیتے ہیں میں نے ایک دفعہ لگایا تھا تو مجھے تو بہت اچھا لگا اور اس میں بہت آسانی پلانٹ بھی نکل آئے اس لئے کہ کوکو پیٹ جیسے ہوتا ہے اس میں بہت آسانی پلانٹ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ سمجھے کہ ہم ملچنگ کے طور پر ملچنگ بہت ضروری ہوتی ہے ہمارے بہت سارے پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی روٹس اوپر ہوتی ہیں تو اگر آپ ملچنگ کر دیتے ہیں تو اس سے ان پلانٹ کو بہت فائدہ ہوتا ہے تھنڈی ہوا ہمارے باس پلانٹ کو پسند نہیں ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ پانی بھی آپ سمجھے فوراں ڈرائی نہیں ہوتا پانی بھی آپ ہماری ملچنگ سوائل ہوتی ہے وہ موائس رہتی ہے تو ملچنگ کرنے کا بھی بہت حقیقہ ہے آپ کو کچھ نہیں دل چاہ رہا آپ نہیں چاہ رہے اس کمپوز میں ڈالنا اس لئے کہ اکثر لوگ کمپوز نہیں بناتے ہیں کمپوز بنا لیں تو بہت اچھا ہے تو آپ اپنے پلانٹ کے سراؤنڈنگ میں ڈال دیجئے آپ کوشش کیجئے کہ یہ بلکل سائد سائد میں رہیں اوپر نہ رہیں اس لئے کہ جب بھی ہم کوئی چیز کی ملچنگ کرتے ہیں تو تھوڑی سے روٹ سے دور کرتے ہیں نبیش کا سٹیمپ ہوتا ہے اس سے دور کرتے ہیں تو آپ ایسے کیجئے اور اپنی ان پینٹس کو ان کے سراؤنڈنگ میں ڈال دیجئے تو آہستہ آہستہ ہوگا یہ کہ یہ ایک تو اوپر سے ملچنگ کا کام کریں گے پھر بار میں دے کمپوز ہو جائیں گی تو سمجھیں بہت اچھا فرٹ آپ کا یہ سمجھے فرٹلائزر کے تو آپ پہ بھی ہوسکر ہو گیا نہیں اس سے فرگست نہیں لگتا ہمارے پلان کو اور کمپوز کی طرف کی جگہ یہی جوز بھو جائے گا مجھے کمپوز ہے بن جائی ایک طرح کی ہے تو اس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ چھوٹے پوٹ میں پوٹ میں تو آپ بہت ساری ممپھلیاں اگر آپ لوگ یوز کرتے ہیں تو آپ اس کو پلانٹ میں سمجھ سکتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی پلانٹ کے اندر کوئی پوٹ آپ کے پاس ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی سوائل نہیں گے ویسے میں تو وہ کر لیتی ہوں یہ جتنے بھی لیوز وغیرہ ملتے ہیں وہ ڈالیتی ہیں لیکن بہت سائے لوگ ہیں جن کے پاس پلانٹ ہوتے ہیں لیکن لیوز سارے نہیں ہوتے تو آپ کے پاس پوٹ ایسا پوٹ ہے اور آپ چاہ رہے ہیں چھوٹے سے پلانٹ لگانے کے لیے اور اس میں مٹی آپ کے پاس کام ہے تو آپ اس کو نیچے ڈال دیجے اس کے اوپر آپ سوائل ڈال کے اپنا پلانٹ لگا لیجے ایک کام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں تو پینٹ کی شیل کا استعمال بہت اچھا رہتا ہے ایک تو دیکھیں یہ ویس مٹیریل ہے آپ اس کو پھیکے دیں گے اس سے اچھا ہے آپ اپنے پلانٹ میں استعمال کر لیجے بہت اچھا ہے اچھا ایک بات آپ یاد اکھیں گا جب بھی آپ اس کا استعمال کریں گا تو اکثر ایسا ہوتا ہے ایسا کہ ہم نے کچھ دنوں پہلے مهم پھلی کھائی ویسے تو میں مهم پھلی کھاتی ہو تو مجھے نہیں اس میں کچھ سالٹ آتا لیکن ابھی جو میں مهم پھلی کھائی تو اس کے اندر سالٹ آ رہا تھا ہلکا ہلکا سا جو پھیک سے پہلے کھائی تھی تو کچھ نمکی نمکی سا ہوتا ہے نمک لگا کے انہوں نے اس کو اس مجھیے فائی کیا تھا بھونا تھا تو آپ ایسا کیجے اس سے پہلے آپ اس کو پانی میں بھگو دیجے کسی بھی پلانٹ میں ڈالنے سے پہلے پانی میں بھگو دیجئے ایک آت گھنٹی کے لیے اس کے بعد جب آپ کا پانی بھا دیجئے اور ایک دفعہ اور واش کر لیجئے واش کرنے کے بعد پھر آپ اس کو ٹرائے کر لیجئے کسی جگہ پہلا دیجئے اپنی کسی بھی چھت پہ یا کسی بھی ایسی جگہ پہ اور اس کے بعد آپ پھر اس کو یوز کیجئے تاکہ نمک نہ رہے نمک ہوتا ہے تو مارے پلانٹ کو مقصان پہنچتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی کس کسی بھی پلانٹ کے سانڈی میں ڈال سکتے ہیں پینٹ سیل بہت آسانی سے سمجھی آپ ڈیکمپوز جلدی نہیں ہوں گے آپ کے پلانٹ کے لیے فائدہ من بھی رہیں گے تو ہوگی نظب دست بات تو آپ بلکل ٹرائی کیجئے اپنے پلانٹ کے اندر یہ پینٹ سیل بھی ڈال دیجئے اور کوئی ڈرائی فروٹ سب کے پاس آتے ہیں وہ آپ ڈال دیجئے ان کے کورنگ ڈال دیجئے تو یہ بہت اچھے رہتے ہیں مائے پلانٹ کے لیے تو پھر انشاءالل آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ